لوگوں لیکن مسجد کا امام انتظامیتی باتیں بھی سنے انتظامیتی حرزہ سرائی بھی سنے لوگوں کی بکواسیات بھی سنے تمہارے بچوں کو قرآن بھی پڑھائے تمہیں نمازیں بھی پڑھائے اور پھر جو ہے تمہارے جنازے بھی پڑھائے تمہاری شادی بیعہ میں شرکت بھی کریں تمہارے لیے دعائیں بھی کریں تمہارے لیے مناجات بھی کریں مسجد کی صفائی بھی کریں مسجد کا خیال بھی رکھیں اور پھر جو ہے لوگوں سارا کچھ کرنے کے بعد اسے تنخواب کتنی ہے جی پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار بارہ ہزار اگر اس نے ڈیمانڈ کر لی امام صاحب جان دیو دنیا والے اتنی اتن خائد دیا کرتے ہیں لوگو آج رب کے قرآن کے ساتھ زیادی نہیں لوگو یہ امامت کا منصب کوئی چھوٹا منصب نہیں ایک چپڑا سی چوبیس پچیس ہزار لیتا ہے چودوے سکیل کا جو ایک لوگو صفائی کرنے والا بیس چوبیس ہزار وہ لیتا ہے آج انگلس نہیں آتی تو انپڑ ہے محبوب کے صحابہ کی زبان عربی میرے محبوب محمد رسول اللہ کے مدینے کی زبان عربی میرے محبوب کے بیت اللہ کی زبان عربی لوگو دنیا کے پچاس ممالک کی زبان عربی لوگو میرے محبوب کی پیاری بیوی آئیشہ کی زبان عربی حسن و حسین کی زبان عربی اہلِ بیت کی زبان عربی لوگو خود میرے محبوب محمد رسول اللہ کی زبان عربی لوگو قبر میں جائیں گے فرشتیں آئیں گے سوال ہوں گے تو عربی میں لوگوں حشر کے دن اٹھیں گے اللہ حسابوں کتاب لیں گے تو عربی میں لوگوں جنت میں جائیں گے آسمان والا جنت کے اندر جو ہے فرشتیں استقبال کریں گے تو عربی میں ہورے کلام کریں گے تو عربی میں لوگوں بچے کلام کریں گے عربی میں میں سب سے بڑی بات کہتا ہوں آج انگلس نہیں آتی تو انپڑ ہے لوگوں جنت کے اندر جب اللہ اپنا دیدار کروائے گا اللہ بھی استقبال کرے گا تو عربی زبان میں کرے گا کسی عربی زبان آتی ہے عربی زبان کسی آتی ہے ہاتھ میں زور ہیں الہاس سے دل خوگر ہیں امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہیں متشکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں تھابراہیم پیدر اور پیسر آزر ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہونے سارا تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود انگریز کی زبان آج پڑھ کر کے انگریز کی تحذیب کو فالو کر کے ہم بڑے بنے پھرتے ہیں لوگوں نہیں خدا رہا امام پہ انگلی نہ اٹھائیے خطیب پہ انگلی نہ اٹھائیے دس ہزار تنخواہ امام کی پانچ ہزار سات ہزار تنخواہ خادم کی لوگوں سمجھو یہ منصر کیلکہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کیا کہا تھا انی جائلک لنناس امامہ ابراہیم ہم نے تجھ کو امام بنا دیا ہے ابراہیم تڑپ گئے اللہ اگر امامت دینی ہے تو میری اولاد کو بھی دینی ہے اوہ ابراہیم کی ذریت امام ابراہیم نے مانگی امامت لوگوں یہ امامت کا منصب کوئی چھوٹا منصب نہیں کیا کیا ہم نے کتنی محبت کی ہم نے لوگوں بس کر دیجئے بس کر دیجئے یار تمہاری محبتوں کے بھوکے ہیں ان کے لئے بھی چاہتے رکھ لیں بے وفائی ان سے کیوں بے اتنائی ان سے کیوں جفا ان سے کیوں دوریاں ان سے کیوں کبھی پاس آکے بیٹھ تو صحیح بات تو کر کے دیکھ محبت بھرے کلمات جوڑتے ہیں یہ محبت بھری باتیں کرتے ہیں یہ لوگوں بڑی اچھی کلام کرتے ہیں یہ بڑے نفیس لوگ ہیں یہ قرآن سے باہر جاتے نہیں حدیث سے باہر کلام نہیں کرتے کبھی ان کے پاس آکے تو دیکھ بڑی رونکے ہیں فقیروں کے ڈیرے تجھے کیا معلوم یہ لوگ کون ہیں یہ چلتے رب کی زمین پر ہیں ان کے قدموں کی آہت جنت میں سنائی دیتی ہے تجھے کیا معلوم حضرات امام کی عزت خطیب کی عزت ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھئے ان کا خیار رکھیے ان کے ساتھ اچھی کلام کیجئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اچھا بیہیو کیجئے لوگوں یہ رب کے مہمان ہیں رب کے قرآن کے مہمان ہیں محبوب کی حدیث کے مہمان ہیں لوگوں انہوں نے جو ہے کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے ان کا حساب و کتاب ہونے لگے گا قرآن آکے کہے گا اللہ جی نہیں انہوں نے پوری زندگی میرے ساتھ محبت کی اللہ میری محبت کے سیلے میں بغیر حساب کے جنت میں دیجنے